موسیقی موسیقی تو آج ہم آپ کو اس کی پروپگیٹسن کے بارے میں بتائیں گے اور ان کو ان چھوٹے کپس میں لگائیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج اس کی کیر اور ٹپس اس کو کیسے پروپگیٹ کیا جاتا ہے اور اس کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے تو بنے رہی ہے ہمارے سال تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مٹی موسیقی 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 تو اس مٹی کو بینے ہم اوپر سے سیدھا کر لیتے ہیں تاکہ یہ سکریٹس سے سیڈ ہو جائے اور یہ دیکھئے اور ان کپس کے نیچے ایک ڈرینج ہول کرنا ضروری ہے دیکھئے جیسے کہ یہ کیا ہے ان میں بھی میں نے کیا ہے اس طرح کسی بھی پیچکس کو آپ گرم کر کے اس کا ڈرینج ہول بنا سکتے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کو کیسے لگائے جائے تو جان سے یہ دو ہیں دیکھئے جڑوں والے اس کو ایسے ہی کر کے اس کی جڑ والا پوسن آپ نے رکھنا ہے نیچے اور اس کو اچھے طریقے سے سائڈوں سے دبا دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر پلیس ہو جائے تو یہ دیکھئے بلکل اسی طریقے سے آپ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اب یہ جو دو ہیں ان میں سے ایک ہم لگاتے ہیں یہ دو ہیں یہ دیکھئے اس کی کوئی جڑ نہیں ہے تو اس کو اب ہم اس کو بھی اسی طریقے سے اس کے اندر لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے آپ لگا دیں تو اب ہمارا یہ لگ چکا ہے اور ایک سنیک پلانٹ میں آپ کو پانی میں بھی لگا کر دکھاؤں گا ایکسپیرمنٹ کے طور پر تو یہ ہم پانی میں لگانے والے ہیں تاکہ دیکھیں اس کو پانی میں بھی گایا جا سکتا ہے یا نہ تو یہ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اس کو پانی میں کس طرح لگائیں گے تو یہ ایک ایکسپیرمنٹ ہی ہے آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیں کہ اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کے ساتھ میں ریزرٹ بھی شیئر کروں گا تو اس کو اب ہم ایسے اسی پولیتھین کے اندر لگا دیتے ہیں یہ آپ کو گئی سے بھی مل جائے گا پولیتھین کا پیچہ اس کو آپ چھوٹا سا کٹ لیں تاکہ یہ اس کے اندر لگ جائے تو یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے سراغ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی جڑے بھی باہر آگئی ہیں تو یہ پولیتھین اس لئے لگایا تاکہ پودہ اوپر ہی رہے خراب نہ ہو گلے نہیں تو یہ لگ گیا ہمارا سنیک پلانٹ تو اب اس کو بھی ایسے ہی لگا رہنے دیتے ہیں تاکہ اس کا ہم فردہ ریزرٹ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اور ہاں ایک بات ضرور میں شیئر کروں اس کو کچھ کھا دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے بھی چلتا رہتا ہے اگر کھا دے بھی دیں ورمی کمپوس تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تب بھی خوش رہتا ہے اس کو ہلکی مٹی پسند ہے جس میں سے ڈینیچ پانی زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے کیونکہ یہ ہارٹ وڈ نہیں بنتا اس کے نیچے جو ٹیوبز ہوتی ہیں وہ پانی سے بھری ہوتی ہیں اس کی جڑوں کی ابھی تو یہ چھوٹے ہیں میں آپ کو بڑے پلانٹ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا اس کی ٹیوبز ہوتی ہیں تو یہ کم پانی پسند کرتا ہے اور ویڈ ڈینٹ سوئن اس کو پسند ہے تو ہم اس کو کم پانی ہی دیں گے تو ان کو اب آپ ایسے ایسے کر کے پٹک لیجئے تاکہ جو ان کے ائر پوکس ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ دیکھئے اور اس کو سیڈوں سے دوبار دیکھیں یہ دیکھئے تو اب ہم ان کو ایسے رکھ دیتے ہیں اور آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھانکس فور بانچنگ میری یوٹیوب چینل پلیز شیئر سبسکرائب اینڈ لائک ایٹ